عوض باللہ من شیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرد کی غیرت کا میار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں محبت کا رشتہ ہے اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے والدین کے تو سب ہی لادلے ہوتے ہیں ہم سفر کا لادلہ ہونا قسمت کی بات ہے مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا سب سے خوبصورت توفہ عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کریمہ نفس شریف ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب ہونے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ بیوی کا خیال رکھتا ہے اور اس کی ناز برداری کرتا ہے اور جو زلیل کم حصلہ ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے بہتر شخص وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ درست ہو بیوی کو دبا کر رکھنا اس پر غالب رہنا کوئی کمال نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے عمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا اللہ پاک نے بندے اور رب کے رشتے کے بعد جو سب سے پہلا خوبصورت رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو جب تنہائی محسوس ہوئی تو ان کے سکون و تسکین کے لیے اللہ نے حضرت امہ ہوا کو انہی کی پسلی سے تخلیق کیا یہ وہ خوبصورت رشتہ ہے جس پر شیطان کی سب سے بھیانک نظر ہوتی ہے کہ اس میں پھوٹ ڈلوا کر نسل آدم کو گمراہ کر سکے میاں بیوی کو ایک دوسرے پار اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینی پڑے شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بڑا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے وصف علی وصف رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے کامیاب ازواجی زندگی اللہ کا احسان ہے عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں چاہے وہ خوشی کے ہوں یا گم کے اکثر شوہر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے ایسا کرنے سے آپ ایک اچھا بیٹا ایک اچھا بھائی تو بن سکتے ہیں لیکن اچھا شوہر کبھی نہیں بن پائیں گے نئی نی شادی ہوتی ہے تو شوہر شائروں سے ہوتے ہیں کالی گھٹا ظلفیں چاند سا چہرہ اور پھول سی مسکراہت جبکہ شوہر جانوں میری جان شادی کے چند سال بعد بیوی کے کھانے سے بال نکل آئے تو وہ بال بن جاتا ہے جبکہ شوہر ذرا سا تفریح کرنے کی کوشش کرے تو تانہ ملتا ہے کہ نہ جانے اکل کب آئے گی کیا خیال ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر کل کائنات ہوتا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند دائی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ